تو تیات میں بیٹھتے ہیں انگلی کو حرکت دیتے ہیں تو وہ کب سے دینا ہے تیات پڑھنے سے دینا ہے یا دروس اسٹارٹ ہوگا تب سے حرکت دینا ہے دیکھیں انگلی کو جب تشہود میں آپ بیٹھتے ہیں تو جب جب کسی دعائیہ کلمے سے دیکھیں انگلی کو ایسے اشارے میں رکھنا ہے آپ کو مسلسل شروع سے آخر تک اور جہاں جہاں پہ آپ دعائیہ کلمات سے گزریں وہاں پہ اس کو حرکت دینی ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ مسلسل حرکت دینا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ جہاں پہ دعائیہ کلمات سے آپ گزریں وہاں پر حرکت دیں اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اس سلسلے کی تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد تو اس کو اشارے میں رکھنا ہے مسلسل حرکت دینا ہے جہاں پر آپ دعائیہ کلمات سے گزریں وہاں پر تو اتیات اللہ دعا ہے کی ہاں یہ دعائیہ کلمہ ہے اس میں حرکت دے سکتے جی جیسے آپ نے کہا اللہم صلی یہ دعا ہے یا آپ نے کہا اللہم مغفر لے اب اس کے لئے دیکھئے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں دعائیہ کلمات ہیں آپ کسی سے سمجھ لیجیے آپ اپنے آس پاس کسی عالم دین سے مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین کا دین کو پڑھنا عربی زبان کو پڑھنا یہ سیکنڈری چیز ہے ہمارے ہاں اس لئے بہت ساری پرشانیاں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں جیسے